واحی گروہ جی کا خالصہ واحی گروہ جی کی فتح پیارے دشکو اپا آج تاڑلی اے جڑا مدعوہ اے لے کے آ رہا ہے جڑے کے بہت ہی سمیں تو سن رہا ہے کہ دلی تو جڑا نگر کی تنا ننکانا صاحب تاکہ یاؤگا اور سرنا صاحب کے اندے اسی لے کے جاوانگے تے سرسا صاحب کے اندے آ کہ اسی دلی کمیٹی دے ویچے آ اسی لے کے جاوانگے پر اے جڑیا ایک کہاو تیا کہ جے سکھ نہ سکھ نوں بارے تے سکھ قوم قدی نہ ہارے اے جڑیاں لڑائی چگڑے آ چاہی دا تیا خوشی دا شدیس دینا گروہ نانک صاحب دا پانسو پنجاما پرکاش دہڑا پا منا رہے ہیں پہلا میں سکھ راج آپو تا آردے ویچ گیا مارران جی سنگھ دے بڑے وی او دو میں جڑے ویچ گدار سی گے انہ دا کارنکار کے راج پاکی جاندہ رہا تے ہونویں سانو چاہی دا تیا بیٹے تو سبک سے کھڑا پار سب سکھڑ دی تھا اہیں آپو اپنی جڑیاں وڈیائک دے ویچہ رجے پایاں اور اپن گروہ دے سندیج تے ہونکتے لام بے ہیں کیونکہ اے جڑا اپن دلی گردوارا جڑیا پربندہ کا کمیٹی جڑیا او پرمجی سنگھ جی سرنا جڑے دو میں نے تو کہہ رہا کہ او نگر کی تنی جڑا دلی توں لے کے جانگے گروہ نانک صاحب دے پانسو پنجامیں پر کاش پورو دی خوشی دو میں چننن کانا صاحب دے تھائی کتوبرنو لے کے جانگے تے پار دلی دی کمیٹی جڑیا او سرنا صاحب او نا دے ہرمی سنگھ کال کا جنرلس کا تر جڑیا او کہہ رہا کہ تھائی کتوبرنو سویرے داسو جے اسیم بنگلا صاحب تو لے کے جاوانگے سنگتان جڑیاں بڑا پوسے دے ویچہ پنیاں سنگتانوں کوش پتا نہیں لگ دا پرمجی سنگھ سرنا نے او سے وڑے دو کنٹے بعد پریس کانفرنس کی تھی تے انہیں کیا کہ ساڑے کول پریمیشن اسی لے کے جاوانگے سنگتان جڑا وہاں ویکھڑ گیاں اور اے جڑا ہے اے بہت ہی ایک ماندپا کی گالہ ہے جڑی کہ آپو ویچہ اے فسے پیہن تے او اپا جڑیاں اوڑنا دے نال منجندر سنگھ سرسا دے نالوی تے پرمجی سرنا دے نال تے منجی سنگ جی کے انہیں دے نالوی منجندر سنگ جی کے انہیں دے نالوی منجی سنگھ انہیں دے نالوی تا نو گالبات کراماں گے ساڑے نال جڑے جڑیا ساڑے دلی دے وشیش ستکار جوگر پورٹر جسویندر سنگ جی انہیں دے نالوی تا نو گالبات کراماں گے کیونکہ اے دے نالو سنگت دے ویچہ بڑا تھوڑا جا روز پایا جا رہا کہ سانو ایک کو نا چاہیدہ ہے خوشی دا دن ہے خوشی دے دن دے ویچہ پیارے درسکو جو دوں ویاؤ شادیاں دیاں تے کوئی ماں ماروس گیا کلی پھپڑ روس گیا اخیر دے ویچہ سارے ہی رڑکے چال دے ہان سو اڈا وڈا گروہ نانک صاحب دا پرکاہ دے رہا تے سانو آپو ویچہ دوشن بازی کرنا دی تھا ایک کو جانا چاہیدہ ہے اے گروہ نانک دا دانت ہے لاکھ خوشیاں پاہ شاہیاں جے ساتھ گروہ نظر کرے انہیں خوشیاں پاہ شاہ نے دیتیاں اسیں پھر بھی اپنیاں لڑائیاں چکڑیتا ہوں جیڑا وہ نکل نہیں رہے تے میں کوشج کر رہے ہیں سردار منجندر سنگ جی جیڑے سرساوڑنا گال کرنا دی گالبات جیڑیاں او کارنیاں تے لینہ میں جیڑیاں ماں او آپاں پیارے درش کو کھول دتیاں ماں تاڑے باتے تو سامی اپنے جیڑیاں او وچار دینے کیونکہ پہلا تو ہی آپاں اے جڑا با کدھی سانت سنگ جی ہنا دے بارے پھتے سنگ جی اور او دوں تو ہمیں آپو ویچہ دوشن بازیاں لاغ دیا رہیاں ہاں تے ہونویں آپو ویچہ جڑیاں دوشن بازیاں لاغ رہیاں ماں او جسو اندر سنگ نا فاتے دی سانج پہنے پائے جسو اندر سنگ جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فاتے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فاتے سدا جکتا سنگ جی جسو اندر سنگ جی تاڑا سکھ چنل دے سٹوڈیو ویچہ تنواد ہے تے اس وقت تانو والڈ سارا ویکھ ریا ہے تاڑے مو کیونکہ تسنی راجتہ نیدے ویچہ بیٹھے جی تے جو بھی راجتہ نیدے وچہ پچھے جی دوں ایک پیو پوتا دے او تے تشدد دویا تہاں جانتے لیدے راکے جیڑا واہ اونو لوکاں دے سامنے دکھا لیا اور تے تسنی بات دے ویچ بھی اور دی جیڑیا سانو رپورٹ دیندے رہے تے ہون جیڑا بڑیاں خوشیاں ماں کے دلی تو نگر کی تنجڑا واہ ننکانا صاحب تائیں جائے گا پار سنگا دی کمیٹیاں دیا پویچ ایرخا باجی جیڑیا اے سنگتانو نراش کار رہیا تے کی کہنا جاؤ گے سرنا صاحب کندیا میں نگر کی تنجڑی گواہی کارنیا میں کھڑنا تے سرسا صاحب جیڑی دلی کمیٹی کندیا ہی کھڑنا اے دے بارے سنگتانو تھوڑی جان کاری دیو جی دیکھو جی سب تو پہلی گالے کی ساڑھے پانسو سالان جیڑا دیارہ منان دی کرنا پورے دنیا جو رہی ہے نے تے امید کیتی جان دیئے گی تھی کہ ایس دیارے دے ہوتے کہ آپ دنیا دے اندر نو سکھ ہے کہ نے اپنی قوم دا گنانک پاشا دا پیغام لے کے جائیے جو سرنا گربانی دے رہی ایک تا دیگال کی تھی مارا تا دیگال کی تھی ترسا جی وانتا دیگال گنانک پاشا نے کی تھی مگر بڑے افسوس نال کے لیے پہندہ آیا گیا کہ اسی گنانک پاشا دے ساڑے پانسو پانجاوے سال دے ساڑی اپنی قوم دے اندر ہی ایک رہ نہیں ہے کہ مام کر رہا جیتے اندوستان دے اندر دو دو ساڑے پیغام لے کے جو سرنا دے کنٹرول لے چھوڑ گرزارہ گیان گودری دیگال کر لیے یا گرزارہ داؤگمار صاحب دیگال کر لیے دو ایٹے وٹے اتحاصے کو گرزارے جیڑے گنانک پاشا نے کیاڑ چھو پر آپ یہ نے نالے نال جیتے گنانک سامنے پڑا کافی سبا رہتیس کی تھی تا ان اتحاصے کو گرزارے آدھی خال جی جی سو کال جڑی ہے وہ تھوڑی جی کٹ کیا رہی ہے جس اندر سنگ جی آسی تانو فیر کال تے لینے تے سو پیارے دچ کو کہ ویکھو کے کنی سنکتان دے وچ خوشی دی لے رہا ہو ساڑے جڑے سید دین وڑے جاہیدہ کہ لیے کہ باپ ہی شراب پی رہا تو پوتنو آکھے شراب بڑی ماری چیزیں کو توکت نہیں بان دی جنہاں نے سانو سید دینیاں کہن دا ملو جنہاں سانو میسج دینیاں کٹھے آدھا تھپاک نہ رہو وہی اپو بیچہ ونڈے پائیا وہی اک گرو نانک ساہب دے پانسو پنجام پرکاش دہاڑے دے خوشی دے بیچہ جنہاں کو کٹھے نی ہویا جانتا دے قوم دی کی گواہی کرنگے کی سید دینگے ساڈی تے ہوئے پی لائے نا دوانوں چاہیو بنجدر سنگھ سرساوہ دلی کمیٹی آڑے تھے جا پرمجید سنگھ جی سرناوہ چاہی جی کے سابے نا سارا نو بیندیاں کہ رال کے قوم دی گواہی کرو جے تا نو قوم نے تاڑا ستکار کر دیا تے قوم ہی تا نو انہا رتبیاں تے مان ستکار کر دیا تاڑا وی فرج باندہ وا کہ قوم دی پیڑا سمجھو آدیا جیڑا سمیدی نجاگت نو پچھاندہ ہو ہی بندہ آدھا سو اسی تے ہی سکھ چندے مادے ہمراہی پیر کرنا چاہوانگے کہ سارا نو ایک موٹھو کے ایک تا دا سبوت جانا دینا چاہی دا ہو کتر دے ساپ دین آڑا جیڑا با توکی آو دین آڑا دوب دا دور کرنے جیڑی چاہی دیا تے ہاں جی جسوندر سنگھ جی جی بلکل جی مافی کہنا ٹیکنکل ایشو کار کے آواز نہیں آ رہی تھی میں ذکر کر رہا تھے کہ دیکھو ساڑے دو تو تیاسکل گودھارے سرکارہ دے کبھیے چاہ کے نے گودھارا گیاں گودھے دی اور گودھارا دونگ مات سابق ہونا چاہی دا سی کہ جیڑے ساڑے سکھ لیڈر نے اس سارے جل کے کے انتے سرکار دے پول جاندے شریف نریندر بودی تو تے پریشر پاندے اس کی دا بڑھا سالانہ پروگرام آ رہا گیا تھے ساڑے دو گودھارے ساڑی کونٹی کیوں لیڈ پاؤ محب کر رہا ہے دو گودھارے دی گال کوئی بھی لیڈر نہیں کر رہا ہے چاہے پاور چھے نہیں چاہے پاور چھے بار ہے جنہیں کسی نے ملاقاف تفنی کی تھی ہے اس مسئلے دو پر دو جی کار جڑی مچانا سنٹاں دی نالچی تھی بجٹ آج تو کچھ سماح پہلے ساڑے انڈیا دی گورنمنٹ والوں ایشو کیتا گیا اور اس بجرد در گورنان اگر ساڑے ایڈے وڈے دیاڑے لئی ایک روپیہ بھی کے اندازی سرکار نے ایشو نہیں کیتا جو کچھ نہ کیتے سامن کر دی ہے کہ سکھانے لئی ایس مول کے جن در کوئی مان سکتا ہوں کہ ہون اگر اگر اتی گال کرنے ہیں انہیں نظر کیتے ہیں نظر کیتے ہیں بھی میں گال داتے ہیں کہ سدار پرند جیتے ہیں سرنا والوں آج تو لگ پل بہت نائی مینے پر سپانسز کیتی گئی سانو پاکستان گردارہ پربندہ کمیٹی دے والوں پرمیشن مل چکی ہے اسی ایسو دی بڑا وڈا ساڑے پانسز سالہ پروگرام دے ہوتے دلی سکھ گردارہ پربندہ کمیٹی دے دین آنا لے گردارہ بنگلہ صاحب کو اپنا پہاں پہنچ وڈا نظر کیتے ہیں لے کے جاں مانگے جیڑا وایا جی ٹی روڈ ہریانہ پنجاب کیوں ہوتا آیا وڈا بارڈر پار کرتا ہویا اٹاری بارڈر کے نا ہے اٹاری بارڈر کو پروس کر کے شریع ننکالہ صاحب لے کے جاوانگے انہیں سارے انہوں صدا پتر جیسے انہیں سب تو پہلے دلی سکھ گدارہ پربندہ کمیٹی دے دستر ہی کے جا کے انہوں صدا پتر جیسے دلی کمیٹی دے دستر ہی جا کے انہوں صدا پتر جیسے دلی کمیٹی دے دنوں کے توسی بھی ساڑے نال مل کے چلو تاہی سان جے توڑھوں سے نگر کیتن انہوں صدا پتر جیسے دلی کمیٹی دے دستر ہی اس طلا پتر جیسے دل ministry ص Coalition مجھے دلائے ہارے مل کے چھو گو بلاہر عطا پتر جیسے دلONG سور مل کے چیز رہاں دیکھو دیکھو وہاں ایک چیز داستریں آگا جی کیونکہ میں نے لوگ کہہ نہیں کوئی گریج نہیں ہے کہ سدار پرنجی سنگ سرنانو پاکستان گردوارہ کمیٹی دے والو یا پاکستان دی سرکار والو ایک وکھرا رتما کہہ لیے ایک وکھرا سرکار دیتا جانگا ہے یا سیدھے رضا کہیے کہ پرنجی سنگ سرنانو کافی کنٹرول یا کافی دب دبا ہے گیا پاکستان گردوارہ کمیٹی دے دوڑھے پاسے دلی سے گردارہ پرنجی سنگ سرنانو کمیٹی آتا کو دل پہلے بھی پرس پانچنس کردی اور پرسو جنرلس کرتے ہیں گرنے دلی سے گردارہ پرنجی سنگ سرنانو کچھ کورسپونڈنس جنرے پاکستان کمیٹی اور پاکستان سرکار دینا جنرے انڈیان گورنمنٹ دینا شیئر ہوندے نے انہوں نے کافییاں دینا اور دعویٰ کردے ہیں گرنے پاکستان گوزارہ کمیٹی دے والوں یا پاکستان دی سرکار والوں پرنجی سنگ سرنانو کوئی بھی کاغذ ہے جو کوئی بھی بلکل بھی ایشو نہیں کیتا گیا اور بڑے گمبیر الزام لگائے گی انہوں نے پرسو دی پرس پانچنسی جی ڈی آن لائن ہے کہ ساڑے سوٹیانو دے پیس پتے دھوٹتے بھی ساڑے اچھیانو دے پول بھی پہنچی ہوئیے کہ اوک کنڈے نے پرنجی سنگ سرنان کال ہی پرس کانچنس کردے نے اور دلی کمیٹی نو چیلنج کردے نے میں ہونے لفظ ہی نہیں بڑھنا چاہتا جو انہوں نے پرس کانچنسی بڑھتے ہیں کہ انہوں نے لفظ ایئی ہے کہ تیسی گلت کہہ رہے ہیں کہ ساڑھا دعویٰ ٹھیک ہے ساڑھے کو پرمیشن ہے ویزا آرسی لگوا کے دینے آگا پاکستان سرکار اس گروپ نو جیڑی سنگتانو ویزا دے گی پاکستان دا بارڈر سے یہ گروپ لے کے جائے گا ایک ناک دی لڑائی بان چکی ہے ایک چودر دی لڑائی بان چکی ہے اگر دونوں پاسے دیکھے گی پرنجی سنگ سرنانو پاکستان دی کمیٹی سپورٹ دے دوچے پاسے ای لفظ ہی ساڑھوں کہنے کوئی پوریز نہیں اور ساڑھوں اتکارنو مندنا بھی پڑے گا کہ صدار مجیندہ سنگھ سلسوا جس گروپ دوارہ پاکستانو چمیٹی دی آج دی گیٹ دے ترہ گوائی کارے نے وہ سکھا دی چونی ہوئی سنسا ہے گی ہے ڈی ایز ایم سی دا بھی ایک رتبہ ہے چونکہ سکھا دی سنسا ہے گی ہے مگر ہون ایک اٹھے سانگے چلنڈ بھی بجائے دونا تیرا ونو ایک دو جہ دوتے الزام لگائے جا رہے ہیں کہ اسی سچیاں ساڑھے کو پرمیشنر کے کارے پول نہیں ہیں معاف کرنا حالے تک کسی تیرنے بھی کاغذ نہیں دکھائی ہے کہ نے کسی بھی تیرنے اوہ ایز ایک پیزنڈ پر نہیں تو کیتے جدے نال اے دعویٰ کلیر ہوسکے چاہے دلی سے تو گودارہ پر پتہ چویٹی ہوئے یا پرانگیسنگ سرنانی شو مری اتالی دلی ہوئے صرف دعویٰ چال رہے ہیں زبانی گلنا چال رہی ہیں چیلنگ کیتا جا رہے ہیں کہ جیدو نگر کیتن بھی طریق آئے گی جیدو نگر کیتن دا ٹائم آئے گا اس لئے دنیا دیکھتے گی کہ کون ویزا لیکھ کے جانتا ہے مگر ایس ویزا سب تو محروف اثر موندو پہ پیرے آگا اور کسی نہ کسی جنہیں شکھنے مدھے علاوہ جنہیں جنہیں نون شکھنے وہ نا جندر بڑا غلط میسک کل رہا ہے جس مندر شنگ جی جس طرح تساں بڑا بریفلی دسیا جس طرح کے جڑا سرنا ساویا انو دلی جڑی پاکستان دی گردوارا پربند کمیٹیاں انہیں سارے گردواراں دی سیوہ جڑی آ سوپیا اور اے جادہ جاندے وریندیا دلی گردوارا پربند کمیٹی جڑی آ سرسا صاحب کہہ رہا ہے کہ ساڑھا رائٹ بندہ دے سرسا صاحب انہیں کیوں نہیں کہا گے جڑی سرنا صاحب سیوہ کرا رہا ہے پاکستان دے گردواراں دی او کمیٹی نو سانو دینی چاہی دیا او دے واہت ہے کیوں نہیں ہے انہیں کوشش کیتی جے سرنا صاحب جڑی آ او او تھے دے گردواراں دی جاچ ملیا سیوہ کراؤن دی دے جے کی تندیب یہ مل دی یا تے سوہوں جڑا یہ ہو جی آج تنیدہ ہوتا سوہوں ترماد کرنا چاہی دیا کیوں آپ پا پاڑو تار کیوں چودر دے مسالہ سارا چودر دا واہ کی کرنا چاہوگی دیکھو جی ہے دو سے میں یوں لاؤز کواں گا ایس جال دا جواب ماف کرنا اپنا ایک پترکار دے سوزو سے میڈیا دا پاکھ رکھے دے گیا میں اپنی جمعہ داری سمجھتا تو زیادہ چاہی دے دے سوزو سے میں ملک رکھے دے سوزید سنتیز سنا گا ایس جواب آسی لائیو کال دو سے انا کولو ہی لوگاں گے تو زیادہ بہدیاں رہے گا مگر ایس میں لیکھا ہے سب نیز دے دے دی تین دن آل گال کی ٹی ہے اسے دونوں سرنا پرا پر فرنجی شنگ سرنا تے سہ دار حزیدہ شنگ سرنا اسے دونوں پاکستان دے اندر اونا دونوں موبائل سوچ آف آرہے چاہتے ہیں ڈلی سکھ اتارا پر پندر کمیٹی دا ایک روتما ایک اوہ دا جوڑے آئے گا بھی کیونکہ دلی دے سکھا دے والنوں کیوں نہیں سکتہ ہیں گی دیشہ کسی شروعبنی کمیٹی دیگال کر لیئے یا کسی بھی پارٹی دا کبجہ ہوتا ہے مگر سکھا دے کیوں نہیں سکتہ دا جڑا مار سکتہ ہے گا وہ مجندہ سکتہ ساپنا جوڑے تھے انہا دا پاک کی ہے انہا کل ایک آگے تھے سکتہ ہے کہ میں جو وہ لفظ پر 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 پیشن ہے سرنا ساپنا نہیں ہے محبت کرنا ایت کال دوتے جواب صدا مجیز سنگھ سرسا بھی ہی بیشن بڑا فدیہ تو ہاں دسیا میں کارتکنی جو کہوں گا کہ جی کے ساپنا بھی کیونکہ وہ بھی جڑے آ جمعیوار بندے رہے چکے انہا دی رہے بھی لینی چاہی دیا کہ سرسا صاحب بارے تے سرنا صاحب بارے چاگڑا کر رہے آ تے او دے بارے جی کے ساپنا کی رہے آجے نئی پھون ملتا سرسا صاحب میں معافی چاہنا میں معافی چاہنا میں آپ جنہوں میں مشکار روک رہے جاتا میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جنہوں جنہوں میں سی ٹیلی فرم کال دستے لئیے ایک ذمہ دار سکھ ہوڑ دینا ایک ٹوانڈا بھی اور میرا فرض بند ہے کسی سارے ادھے کالوں ایک موال جنور پوچھے کہ جدو ایس ملک زندر ساڈے ہی پہو ساڈے ہی دو اتیازتک گردوارے ساڈے کو لوگ کھو لے گئنے نگر کیتر پاکستان لینڈ دی بجائے بائے روڈ نگر کیتر کنڈن دی بجائے کی وضیع نہ ہوں گا دو گردوارے ہیں تے کبجے واپس لہر دے لی آپاں ڈلی تو حریدوار یا ڈلی تو ڈھونگمار صاحب شریہ کالتا کے ساتھ دیا گوائی چکنگر کیسے کٹھ دے تاکہ سرکار میں بھی کیسے رہنے تے ساڈے گروہ کارتانو واپس مل دے بلکل بلکل تاڈا کہیں دا ملک گردوارا گیان گودری دے گردوارا ڈانگ مار بلکل جی تاڈا بڑا وضیعہ بچا رہے ہیں پیاری درشکو بڑا وضیعہ بچا رہے ہیں کہ آپانو چاہی داتے اسی کے گروہ نانک صاحب دا پانسو پنجاما پر کہا دے اڑا ایدی خوشی دے سرکار تے دبا پڑنا چاہی دے آئے گیا کہ جی تسی پائیوال باننا چاہوں دے تسی کے انہیں یہاں جدہ پنجاب سرکار نے میں انہیں سنیا دتا انہوں کے اندروں کیا ہو یہ واقعہ خوشی منونی چاہوں دے تے پھر گردوارا گیان گودری جیڑا وہ چھڑنو ہے گردوارا گیان گودری سکھاندہ گردوارا گروہ نانک صاحب نے وہ تھے جا کے دسیاں کے پانی جیڑا وہاں سورج چٹھے ہیں کوش نہیں جی میندنا تے ڈانگ مار گردوارا جیڑا وہاں گودری 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 پہاڑی علاقہ ہے گوکہ داز خود درشن کر کے آیا گودری 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 موسیقی 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 نو جے آپاں ساری ماندیاں گروہ نانک ساریاں دا سانجاوا گروہ پیارے ہوئے سے کارن کارکے گندیاں کے سرب سانجی گربانیاں دار سال دے ہوئے جے آپاں ساری دنیاں ہی گروہ نانک دے فلسپے نو مان لئیے تھے سارے پارتچ کی سارے وڑ دے ہوئے چا جڑیاں وہ شانتی آ ساگ دیا کہ مانس کی جات سابے ایک ہی پچان وہ وہ صرف سکھاں واستے نہیں کا ساری منوختہ واستےیا اسے کر کے دے بابا فرید جیوی ہوتے جڑیاں او بھی بیٹھے اور سارے جڑیاں ترمادے جڑیاں انہوں مانسد کار دتا گیسے کارن کارکے گندیاں سرب سانجی گربانی تے آپاں گھل کر رہے ہیں آج کے جڑا اپنا پانسو پنجاماں پرکاش پورو بھدی خوشی دیوچ نگر کی تنم جڑا دلی تو جانا ماں ننکانا صاحب او دے ہوئے چا جڑیاں سرنا صاحب سرسا صاحب اینا دی جید لگی ہوئے سو اے بڑا جروری ہے کہ اونا دی کار لینی کسی نہ کسی دی کار لی جا سکتیاں سو اے جڑیاں اپنا داس نے کہا ہے جی سکھنا سکھنو مارے تے سکھ قوم قدیب نہ ہارے کیونکہ جڑیاں پاکستان دے وچہ جڑیاں کمیٹیاں انہیں جڑا سرنا صاحب نو جڑیاں جو آج دتی ہے گورتواریاں دے سیوالی تے چلو جا جاتے کہنو بھی دتی ہوئے بدیاں کامیاں تھے گورتواریاں دے سیوالا جڑی کارنیاں تے آپا نو جید باجی نو شڑ دینا چاہیدہ تے کوم دے پلے دے باتے کوم کتاں جڑیاں او کٹھی رہ سکے سانو اے سوچنا چاہیدہ پر ہندہ کیا جڑے ساڑے لیڈریاں او حکوم دے نشے دے وچہ اینا کم کرنی نید سو جاندے یا کہ او اپنے گروہ دے ستان جڑیاں نا دیگال کرنی اندہا ہاک کئی ہاک دیگالیاں گورتواریاں گیاں گودھری تے گورتوارا ڈانگ مار صاحب اینا دی کوشش کرنی چاہیدیا اس سرکارنو جڑا راکانہ چاہیدہ سرکارا نومی ای جڑا واہ مننا چاہیدہ واہ مان لیننا چاہیدہ واہ کہ گروہ نانک دا جڑا اب دیش سکو سرکارانو جڑا واہ سارے ہی والدے ویچے گروہ نانک دا جڑا اب دیش سارے ہندی جاگرتی کرنی چاہیدیا تاکہ پا آرت دے وچہ نیساری والد دے وچہ شانتی دنیا خوش بسے والد حاستہ رہوے والد واستہ رہوے تے تاہی آجے اپن سروسان جی گرام بانی جیڈیا او دنال جوڑی ایتور دی بانیاں سو ساڑھے نال جڈیا ہونا پھون دے جڈیا سرنا گروپ دے منٹو جی جڈیا او آئے اونا نا گالبات کار دے جی وائیگرو جی کا خادصہ وائیگرو جی کی پتے دی منٹو صاحب جی تاڑا سکھ چینل دے سٹوڈی وجہ تنواد ہے تا اس وقت تانو سکھ چینل دی آکھتے پورا ویلڈ ویک رہے پوری دنیا دے ویچ اور سنگتان دا وی بڑا ایک اوداسی ہے کہ گروہ نانک صاحب دا پانسو پنجاما پرکاش دے اڑاپا منوڈ جا رہے ہیں ادھر کرتار پور دے لانگے دے ویلڈ ویچ واسدیا نانک نام لیوا سکھ سنگتان دے خوشیاں پریا اونا دا محول ہے تے اے جڑی آپو تاپی پائی ہے چودر دی جڑی لڑائی ہے کہ اے جڑا آدے آکے دلی تو نگر کیتن جڑا نانکانا صاحب کھاڑنا ماں سرنا صاحب کندیا اسی کھاڑنا ماں سرسا صاحب اپنی جڑیا جید پکا رہے ہیں ہی کھاڑنا ماں اسی تانو اپیر کار دے یاں کہ اے پلیٹ فارم دنیاں ویکھ رہی ہے ساڑا کامیا ساڑلی سارے ایک ہو جیا آپنی چودرانو شاڑ کے سنگتان دی جڑیا نبج پچھاڑوں وقت وچارے سو بندہ ہوئے تے کی کہنا چاہوے کہ سارے مسئلے دی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی پتے جی سب تو پہلے تو میں تانوار کردا چکھی چینل دا چکھی چینل دا جی آپ جی نے سنگتان دے روب لکر آیا جی بڑی صدی کی اور سپشت کی گالے اس جوگ دے ویڈاکہ نے تانگرون نانک دیجی بیلکل کوئی شاک نہیں اس جوگ دے مالک نے تانگرون نانک دیجی جوڑوں انہوں دا پرکاش پورا باریا ہوگے تے اداسی والی اگیانتا والی اندھیرے والی جال ساری ختم ہو جاندی ہے ساتگرون نانک پرگٹیا مٹی چوند جد چاندن ہوا جی جو کر سورے کے نکلیا تارے چھپے اندھیر پلوا واہی گروہ اے بلکل سپشت جی جال میں آف جی نال بچار سانجے کردیا دکھ دیا کہ گرونانک پارشاہ دا پرکاش جیڑا پانچ سو پنجامہ پرکاش پورا باریا ہے اس لنو سمرپت جیڑا نگر کیرتن جیڑا ڈلی تو نانکانہ صاحب جا رہے اور بڑے ہی پیار پہ ستکار نال جائے گا اور صدار پرمجی سنگی سرنا جو پچھلے تین چار سال تو اس اوپرانے ویچے لگے ہوئے نے انہوں پاکستان سرکار نے پاکستان دی گردوارہ پربندت کمیٹی نے اتھو دی گردوارہ پربندت کمیٹی نے انہوں نے دیتی ہے مانتا انہوں نے اتھو دی پرمیشن دیتی ہے انہوں نے روڑا پاہی جاندے نے انہوں نے روڑا پاہنڈے جانا انہوں نے ہمیشہ کر دے آئے نے دو ہزار پانچ دے بے چوی جدو سرنا صاحب اسے اپنا پالکی صاحب لے کے جے تھی اس میں نے بھی پردان شرومنی گردوارہ پربندت کمیٹی دی اور کڑی مار دیدی جگیر کو اور نے اس میں نے بھی بڑا کور پرچار کیتا تھی ایک کور پرچار کرنا پرکار شنگ بادل دیت پارٹی دا ترامے میں ایک سنگت رو ایک دال صرف رکھنا چونہ سامنے جب وہ نگر کیرتن دی دو آئی دے رہنے انہوں نے پتا ہے کہ نگر کیرتن دے بے چا جو گو جو گو اٹال صاحب شری گرو گرو گرنسا مالا جی دی سرپرستی ہندی ہے پانچ پیارے اس دی اگوائی کر دے نے سنگت جیڑی ہے اور جیاں انہوں کینڈی ہے انہوں نے پچھو کہ گرو گرنسا بھی بید بھی کرن دا دوش تو آڈے تے پانچ پیارے ہاں دے پانچ پیارے ہاں نوں بیسمیس کرنا تے انہوں نے بید بھی کرنی اور دوش انہ دی شومنی کمیٹی تے اور جیڑی سنگت دے جاپ کر رہی ہوئے شمرن کر رہی ہوئے اور دے ہوتے صدیان بولیاں مارنیاں اور دوش انہ دے ہوتے جو دو تین تین بجر پراتاں چیتیاں ہون جیڑی پارٹی نے جیڑی سامسا دے جیڑی اپنے آپ نوں ایکٹر بارڈی کہی دے انہوں نے کی ادھکار رہے جاندہ ہے نظر کیرسن کا دنگا مینٹو صاحب جی میں بیتی کرنا کہ جیڑی لیٹریا جیڑی سرنا صاحب کن دے سارسا صاحب کن دے سارسا صاحب کن دے کی تو ساں وہ لیٹر بھی جیڑی دخال دتی تو ہاں تے جنہوں لیٹر میڑ گیا پھر ایتوں بات ہے کی کہنا چاو گے جیڑی اینا نو بھی پتا ہے میں بالکل سپسٹی گال وہ جیڑا ایسوے لے اجیانتا دے ویچ دبا ہویا دیکھو میری گال سنو اینا نے پردہان وہ بندے لائے ہیں جنہوں بانی دے پارے کوچھ نہیں پتا شرومنی کمیٹی دا گردوارا پربند کمیٹی دا پردہان وہ بانی گردانی پاچھا دی بانی اور دیکھو کہ دا گلت پڑی جاندیا بیا کپا سنتوک سوٹ چلو اے جنہوں جی کا ہے یہ تاڑی گال سہیہ ایک دجے دو تے اپو جیشن تاڑا مسئلہ میں تاڑا پچھنا چاونا کہ تو ہی سرنا گروپ دے نال جمعوار بندے جے ایڈا وڈا آپنے نال تکاو گردوارا گیان گودری دے گردوارا ڈانگمار صاحب کیوں نہیں سرنا صاحب تاڑے گروپ نے اے دے بارے کوچھ چکی تھی کہ نگر کی تن جیڑا اے دے گردوارا جاہاں گردوارا گیان گودری دے بارے کر دے اور پریشر پاہنڈے سنٹر سرکار دے تبی گروپ نانکدہ پانسو پنجام پرکاہ دیڑا ساندھے گردوارا دے واپسکار دو یہ بہت ضروری ہے جی بہت بہت سوال کیتا تو سیہ میں سن کر دے بہت 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 سوال کیتا دے میں کچھ نہ چاہ رہا پی جس سے گردوارا صاحب نے اسے سرکارانک نا دیا نے یہ کیوں نہیں ہوتے پہنسلہ کروں دے کیوں نہیں ہوتے ہو کے لگ دے یہ ستا دے نشیدے میں پائیوال بن کے بیٹے ہیں پر تو ہی جنہاں تاڑی گار بلکل صحیح ہے کہ جمعہ وار پارٹی ہے پائیوال ہے پر جیو نہیں کچھ کر دے جتاں تسی نگر کی تر کھڑ رہا ہے جب پاکستان تو ہی کوچھ کر کے گردوارا گیان گودلی نگر کی تر کھڑ دے گردوارا ڈانگ بار کھڑ دے اور پریشر بن دا ہے نا دے پائیوال سوچائے سرکار یا پی آب ایک کو ہی کر رہے ہیں جڑا تاڑا کام کرنا ہی کر رہے ہیں کیونکہ سچے مارک چاہ دیا اس طرح کرے جہاں سنگتہ ہر سنگتہ بچہ بچہ دے ناڑا سچے مارک چلی میں بلکل سہمتہ تو اڈے ناڑ سچے مارک چلن واتے دیکھو اے نگر کیرتن دیڑا ہے نگر کیرتن بھی ایک پرچار تے پرسار دا ساڑنے بلکل اپا جدو ایسے دلیوں چلنا ہے کہ وہ گروہ دا جات گانگیاں جانا ہے اور گروہ گرنسا مارواز جی سرپرستی دے ویٹے جانا ہے بانج تیارے اگواہی کرنے گے اور سنگت دے رہی ہے جا 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 کر دی جائے گی اس سے کر دی جائے گی سنگت گروہ دا شبد پڑھ دی جائے گی گروہ دا چیرتن کر دی جائے گی بڑا بڑا اوپرانا ہے اس دے ویٹے انہوں یوگدان پانا چاہی دا ہے میں دینٹی کرنا چاہوں گا یہ جدے خوٹی جتھے دار بھی بڑھٹے جا انہوں نے دینٹی کرنا چاہوں گا بھائی انہوں نے سنگاؤ انہوں نے اکل ماری گیا اگگے بھی پانچ دیاں دو آیاں دیندے پانچ دک پالٹی پانچ دک پالٹی پانچ دک وہٹ انہوں نے پول ہون سمرتھڑ نہیں رہ گیا انہوں نے سمجھ آجانی چاہی دیا پانچ دک نال نہیں ہے آج میں میں سیرے ویڈیو دیکھ رہا تھا بارلی کسے کنٹری دے ویسے اور دم دمی کچھال دے مکھی جرے رہے انہوں نے بھی اسے روڑا پہ گیا دی اور کھٹر نو چھوپا سکے رہے ہیں اور کھٹر جے رہا اور اسے جاندہ ہی بھی جتے سنگتانی پھوٹو لگییا سو انہوں نے دم دمی کچھال لے انہوں سو تاڑا بہت بہت تنواد ہے آہیں پھر بھی بینتی تا نو کر دیاں کہ ساڑھا سنیا سرنہ صاحب نو پچا دے ساڑھا سنگتان دی کہیں کہ رہے ہیں کہ نیمی سو گھوڑا نیمیاں رکھا نو را دے سنبڑا گماننا کریں اے دے ویچہ تسیویں سیاہنے ہیں رال ملکے چلو سنگتانی پھل آئی ہو جے تے کوئی گال نہیں گی کسے بڑے آپانو پھینسلا بڑنا ہوئی چاہیدہ جے او مان کر دیا تو ہی تھوڑا جا تھلے ہو جا رال ملکے نگر کی ترین جنا چاہیدہ سو پیارے درشکو اے سی سرنا پارٹی دے ساڑھے بہت استکار جوگ منجی سنگ جی کے جنہ نے بڑیاں پانتھا دے ویچے سیوانو بھائیاں انہیں کن بھائیاں انہیں باپ نے پھادر نے بہت سیوا کی دیا پانتھا کوم دی دلی کمیٹیہ ہو دے ویچے نا نے بڑا بڑا روڑ پر دا آدھا آدھا کیتا وہی سارے کا مدے دے جنہیں جانکاری رہ دیا اور سپورٹیو کرتے سنگتا دی آہ انہیں دیکھڑوں پوچھئے کہ کی حالات یا دے کی کرنا چاہیدہ جی کے صاحب جی وائگر جی کا خاتصہ پھتے جی کے صاحب میں سکھ چینل دا سیوا دار جگتار سنگ تاڑا سکھ چینل دے سٹوڈیو دیل دیا گرائیاں تو تنواد کردہ تو ہاں ٹائم کڈیا تے ایک کاؤ جاگی جے سکھنا سکھنو مارے سکھ کوم کدینا ہارے ایڈا بڑا خوشیاں دا محلو در کرتار پور دا لانگا کھول ریاں دروں گروہ نانک صاحب دا پانسو پنجاما پرکاش پورو باریاں ورلڈ ویچ واسدیاں نانک نام لیاں سکھ سکھتاں دا جڑا چیرا با خوشیاں نال جڑا بھولیاں نیس مو دا خوشیاں بڑیاں تے ایڈی دلی کمیٹی یا سرنہ صاحب کندیاں کے اسی خرنہ نگر کیتن ہو تھے تے سرنہ صاحب کندیاں ساڑا رائٹ بندہ وا تے جے رائٹ بندہ تے سرنہ صاحب لیٹر کے انہی دکھا دے تے جے ایک گالیا تے سرنہ صاحب نوو تھے گردوائے رہن دی جیڑی سیوہ ملییا سرنہ صاحب اڑھانے کیوں نہیں کیا کہ سنو سیوہ ملنی چاہی دے سارے مسئلے بارے سنگتاں تا ڈیمون سننا چاہو دیاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کے ساو تا ڈا تنواد ہے بہت بہت تنواد تو ہاں ٹائم کر دیا ہاں جی کی کرنا چاہو گے جا لیا جی دیکھو گردنانک صاحب دا پورک جیڑا ہے گا ہے ساڈیج قسمت چنگی ہے میں جتے دا سنٹوک سنگھ جی حرانل منوس کو نائنجن سکچی نائن انیس سون اتر یہ تو پانک سالہ گردنانک پاشا دا آیا انیس سون اتر تی چھڑے سپی نے دستاہ دا مورچہ انگلین کی جتے دی جو پبندی لگی دی میں سمجھتا اس پر بات پاہ میں تین سو سالہ شیدی گروہ پروب آیا ہو گروہ نام پاشا دا یہاں ہون سٹاپیاں منائی ہیں یہ کوہم رانے ملک کے منائے جیادہ شعبہ دل دی اور میں ہمیشہ پچھلے ساندار جنگی نے امریکہ ایڈیار جتے بھی بولنیا سیاست چھڑ کے جدو الیکشن آنگیا دنیا پر چار بھی کار دیاں پکا بھی لاکھدیاں نے مارک اٹھائی بھی ہون دی لیکن تارمک سماغم جیڑے اور حلکم نائیے تاکہ دنیا دے وچھ سنیا گرنانک دا ساندھی والتا دا ایک رب دا اور اثر بیدیاں دا سٹیٹس چکن دا نام جب وہ وانٹسا کو اپنے تکر ہو دا دے سکیے یہ جیڑا ایشو جیڑے بارے تستیقہ کر کے دائے ہو یہ دنیا میں جمع گا کہ سرنا صاحب میری کو پچھلے اندیاں سارنا تو پولٹیکل لڑائی چاہ رہی ہے انہاں دے مقدمے میرے کے داسے میں میں انہاں دے داس پائے گی لیکن سرنا صاحب پرمجید سنگھ ہونا دا منو فون آن دا آج تو پندرہ دن پہلے کہ منجید سنگھ میں تیرے کار آکے انوائٹ کرنا چاہاں نہ آن اچھا منو ایک دل چنگی لگی کہ چلو کاروں میں دے کام دے اپنے سر جوڑ کے چاہ سکیے کہ کی ماری ہے شاواش وہ میرے کاراں دینے ہیں انہاں دے برادر انہاں نے میں پر آن دینے انوائٹ کر دینے ہیں انہاں بہت چنگا لگ گا اور میں آگدہ ہمارے کہ بلکل تو آرینال صحیح کرانگا تو آرینال چلانگا بلکل انہاں نے اٹھائی طریق دا رکھیا سی اٹھائی اکٹوبر دا سرسل صاحب نے پہلے انہاں نے اٹھائی اکٹوبر کار دی تھی کہ دلی کمیٹی کٹے گی جتھو تک میرے کل انفرمیشن حالے تک دلی کمیٹی کو کوئی پرمیشن ہینڈی گی لیکن میں بینٹی کی تھی یہ تسی نگر کیلتن کرنا دلی گردوارہ کمیٹی ایسی بیسی ضرور کٹ سکتی ہے لیکن اے نہیں کہ صرف اے ہی کٹ سکتے ہونسنگس باوانے سوسائیٹیاں سب کٹ سکتی ہیں اپنی ڈیٹ ایک ہستہ پہلے کر لیے یا اپنی ڈیٹ ایک ہستہ بار کر لیے ایسی سین ڈیرو دو دو گروپ رنسا کے دلی تھی سڑکہ پر نکلانگے یا پر جاب تک لائے کے جامانگے لوگ کٹ کی اپریشن دے آنگے جیسی آپ کو جو بندے ہوئے ہیں جیس طرح تسی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوتا دا دے نگوں پچھو کارل پر میں کہنا بھی او دا بھی تے گلت دیشے ہی جانا ہاں کے ویکھو سکھاپو پچھا پاڑے تاڑیا میں تانا بھی ترمدہ کام ہوئے جتنا تاڑے کوڑ آئے انہ نے بینٹی کی تھی اور تسان نے کیا پہ ٹھیک ہے اسے طرح جیسی سارے انہوں پریم پیار دینا لگ جو کہ اگے لادا گرو دی سیوہ لگنا چاہی دا وہاں جیسی آٹھیں دنی بھی چنگی گانی ایک ہی نگر کی تن جیسی ایک تا دات ثبوت دے ساگدہ دیکھو دیکھو پہلے دلی کو دوارا کمیٹی کو گئے سرسان صاحب پر تعالیوں سے ملے نے جنرل سیکسی کالتا ہے ملے انہیں نے انوائٹ کیتا یہ تا یہ سن سماج کو ننیان سنگ جذہ بندیاں کو انترخل سبان سے جذہ دار سبان کو گئے انہیں سابقا تو انوائٹ کیتا اور میں انہوں نے جگہ پر تعالی ہوں دلی کمیٹی دا جمعہ میں آج تو آٹھ بینے پہلے سی میں نے پوچھتا دسوں کی چاہیدہ پال کی چاہیدیاں سیوہ تار چاہیدیاں لنگر پرشاہدے چاہیدیاں تو ہرکار جیگاں کیاں پر حل کے کٹ لنے ہیں ایک ہرکار ہو سکتی سی لیکن اپنے اس لنو چھڑ کے کنفرنٹیشن پہ گیاں جیدینا میں سمجھ رہے لقصام ہلے پاس سے قام جا رہی ہے اور عام بندے تو لے کے ہمیں میری سنگھ سبان نال بھی جل ہوئی ہے سنگ سبان نال بھی جل ہوئی ہے اور اس لنو اپنیشیت نہیں کر رہے توسی جیدی گل کہلو اسے گل تینے کی اے اپوچے سانو کو فار نہیں کرنا چاہیدہ سر جوڑ کے منانی چاہیدیاں جی کے صاحب جی میں ایک اور بہنتی تانو کرنی چاہونا کیونکہ توسی اے دیوچ انوالور ہے جے گردوارا گیان گردری گردوارا ڈانگ بارا جیڑا اپاں اوٹھے نگر کیتن لے کے چلنے ہیں رائٹ ہے پر جگہ گروہ نانک دییا دا سیدی گردوارا گیان گردری کڈا ایک اپنا آتے آسک گردوارا دے گردوارا ڈانگ بارا ادھر نگر کیتن لے کے چلے جاں کے اندر دے کیوں نہیں دبا پایا بھی پائی جے تو ہی ساڑنا سیمت جے کیونکہ ایک بنے دلی گردوارا پرمد کمیٹی جہاں شرومنی کمیٹی سبیر سنگھ بادل سینٹر نو کہہ رہے دو جے بنے جڑا مخمتری پنجاب ہے اوہ کہہ رہا کہ اپنا رالکے منونا دے کیوں نہیں پریشر پا رہے سارے جمعبار بندے کے ساڑا گردوارا گیان گودری دے ڈانگ بار جڑا و سانو کب جاتا جاوے جے تو ہی ساڑناڑ ایس مسئلے دے خوش جے اوہ در کیوں ساڑے جڑا لیڈریا چوپتا رہی ہے میں سمجھ گا 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 سوال اٹھا ہویا ہے اس کے سانو مختلف لگ لگ نگر کیرتن نکل دینے تھے وہ سمجھ لاؤ کہ گلنانک صاحب کے جب سے ہوئے رات وہ سی وکرے پٹک کے جانے بہیاں ہوا دا میسج کی پھلاںاں کیا سی تک آپ کو مجھتے ہیں گرنانک نے ایک فنواری سارجی سی اس فنواری دے ڈرملے بھی سی جہے اوہ دے چوداسی بھی سی گے اوہ دے ڈرمالے بھی سی سندھی سمار جناس سانت وفہت کرتا ہے مجھ گا میں سمجھ دا ہوں نہ سی آپ کو ایک دو جے دے نال ایک اتا ملکی ایسی گروپ گان صاحب کی اس توڑ نی وریبن بھی بھی کیوں سانجی گروبانی جیڈی ہے سارے اپدیش چاؤں اور رنو سانجا تے پہلاویں جدو سکبیر سنگھ بادلوں نہیں گیا سی کے سینٹر دے کول تے موکھ مطلی کیپٹن صاحب نے اتراج جتایا سی کے رالکے آپ انو کارنا چاہی دا بالکل صحیح کہ رالکے کارنا چاہی دا وہ جے اگلا کہیں دا وہ نالے سمیدہ جیڈا ٹھیک ہے ساریاں پارٹیاں کٹھیاں ہونا تے ایدے ویچ بھی بڑی ودیاں گا لیا کہ جے اگلا کاری چل گیا تھے انہوں کہنا چاہی دا بھی ایک کمیٹی ہونڈ دے باب جود ایک پاور ہونڈ دے باب جود دلی کمیٹی ہے بھی ساڑ کو جیڈی سیوا دسو ہی تاڑی نال چال دے ہیں کامتے گرو دا با کیونکہ نیوے سو گورا ہوئے پھار نیویاں رکا نو راگ دے سم بڑا گمان نا کریے گرو دا کامی دے ویچہ آپاں بلے بلے جا پہ گئے ہیں میں اکھیر دے ویچہ سنگتہ نو کی میسے دینا چاہوگی میں ایک کو گھر کرنی چاہوں گا میں ایک کو گھر کرنی چاہوں گا کہ بھئی اینہ نو دوما نو سمات بکشن ایک گرو مارے پین تا بکشن کریں کیونکہ سرنہ صاحب نے کار پریس کارکے کیا کہ میں بنگلا صاحب کو شروع کروں گا نانک دو صاحب تو شروع کروں گا لیکن گا نہیں ہے کہ وکھرا وکھرا نگر چیز تر نکلے گا سرنہ صاحب کو فرمیشن ہے دلی کمیٹی نال چلے بلی کمیٹی تا مالک پانا ساکتی آپ اگر لیکن سارے سارے راڑکے اسی گرو گرن سایب تھی چھتر شاہ جنکلنا پانچک پیاریاں تھی اگوائی جنکلنا ہے گا میرے سارے راڑکے کو کٹ رہے ہیں تو اس تو بڑی گار نہیں ہو سکتی اپنوں ستاپیاں صرف جوڑ کے منانے چاہی دی اسی تانو یہی پیل کر دییاں سکھ چل دی آخرائیں کہ ایک تا دی پیل کر دییاں سنگتاں والوں کہ چاہے تسی ہون گردوارا پروندک کمیٹی دلی چھے نہیں پر توہی سنگتاں دی مانگنوں وہ کراہ دے توہی پنجابی چھے چولے بڑھو سوچو کہ میں سرنہ صاحب منو کی آکھو گا سرسا صاحب کی آکھو گا سنگتاں والوں بینتی ہے کہ تسی نا دا نپٹارا کراہ سا دے جس طرح توہاں دسیا سرسے صاحب بھی تاڑے سجنے ہیں تاڑے جنڈی دے جار رہے ہیں انہوں کہے ساتھ دے جے کوئی گال نہیں انہوں گاڑی لاگ لینڈ دے گروہ آپے آپانو خوشیاں بخشوگا آپا راڑکے کریے اجے بڑھو لے بیراندہ کوہنی بگ رہے ہیں ساڑی بینتی پرمار کرنی تاڑا بہت بہت نوازی واہی گروہ جی کا خالد صاحب واہی گروہ جی کی فتح واہی گروہ جی کی فتح سو اے سن جی کے صاحب گروہ پیاریو جیڑے کے دلی کمیٹی دے پردان رہے ہیں بڑیاں سواما انہوں نے کیتیاں اور اے نا دے باپ دی سیوہ بھی جیڑی ہے او بھی جیڑی ہے کدھی جیڑی ہے پورنی صاحب دی سنگتہ نو اور بڑے میٹھ بول رہے ہیں سو اے ترا چڑھا ہم دے رہے ہیں کدھ اتر کانٹو میں چڑھا پر آسیا کے جی کے صاحب جیڑا اپنا فرجن باؤنگے نا دوانوں بالنگے کسی نہ کسی طرح جاں دیڑی سنگتہ جی دوبدا پییا او دور ہو سکو گی تے اپنا اکھیر دے ویچا پھر میں جو سو اندر سنگھ دے کول جانا ہوا جی جی سو اندر سنگھ جی مل دےیا تے بڑا ودیا سارے نے کیا با کہ جیڑا گردوارا گیاں گودڑییا تے گردوارا ڈانگ ماریا او دے جانا چاہی دا سی رہے وچار تے ساڈنالا حرمیت سنگھ جیڑیا ڈلی کمیٹی دے او ریڈیا جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتے پائی صاحب پائی حرمیت سنگھ جی تاڈا سکھ چندے سٹوڈیو ویچا تنواد ہے تاہاں ٹائم کڈے تیس وقت تاہنو سکھ چندی آکھ دینا پورا ویلڈ ویگ رہا اور سنگتاں دے ویچا تھوڑی جی بیچے نیا گروہ نانک صاحب دا پانچ سو پنجاما پرکاش دے آرہا آرہا چاہی دا تیا تھپاک ایک تاہ دا ثبوت دینا او دروں کرتار پور دا وانگا جیڑا کھول رہا او دی بھی بڑی خوشی ہے پر ایک کتنا کتنا راچھا جن کا سنگتاں ہو رہی ہے جیڑا کے دلی گردوارا جیڑی کمیٹی آتے او دروں جیڑے سرنہ صاحب باپو بیچے جی دے آ او کن دے آکے میں کھڑنا ہوا نگر کیتے ہیں تے او کھڑنا کہ دے میں کھڑنا ہوا تے سنگتاں والوں اے پی لیا کے ایک تاہ دا ثبوت جرور دیو کی کرنا چاہو گے سوشی دے ہوتی جی دیکھو جی اے تے سنگتاں نے بھی پتا ہے اے سارے پربندگاں نے بھی پتا ہوں گا کہ اے جیڑی جنہ واری ہے اے کلی ہونڈی ہے اے جلی سے گردوارا پربندگ کمیٹی شرومی گردوارا پربندگ کمیٹی یا کوئی بھی تقسام ہے جنے انہیں دے جنہ واریاں نے نہ کی کسی پولٹیکل پارٹی دیا نگر کسی قدم دیا ہے جی اے سکر کے ایسے اپنی جنہ واری تا کام کر رہے ہیں انہیں دے کی منصوبی نہیں کیوں لیانا چاندے نہیں انہیں دے کی ضد ہے اے تے ایڈ آ سکر رہے ہیں اے اپنے حربید سنگ جی میں تاہنوں پوشت ساگداما کے جی تاڑنوں پاکستان دی گردوارا پربادک کمیٹی نے پرمیشن دیتی ہے تسی کی اپنا لیٹر جڑا شو کرنا چاہو کہ سنگتان جڑی نراشہ ختم ہو جے دیکھو میں تاہن درزا ہوا کہ اے جڑا پرمیشن ہوندی ہے پرمیشن سرکارہ سرکارہ تو لندی ہے اور جس وقت دو ہیار پانجی سرکارہ صاحب نے بھی جس وقت نگر کرتن راکے گئے سی تاہوی اوی نے ہندوستان دی سرکار میں اپلائی کیتا سی اور ہندوستان دی سرکار پاکستان دی سرکارہ تو پرمیشن لیندی ہے اچھی تیم آرچ نے اپلائی کارتا اپنی منسٹری نے اپلائی کارتا سی جیڈی پورن منسٹری ہے اور اونا نے ہوم منسٹری دینا کھل کر کے ساڑی ایڈی اوٹے ڈسکیشن سال رہی ہیں اور سانو پرمیشن ہندوستان دی سرکار دیتی ہے پاکستان دی سرکار تو لے پرمیشن آنی باقی ہے آنی باقی هیا پرمیشن آنی تیم آنی باقی ہے ریتی ہے دنیا پردی لوگ جان دینے کی پارٹیاں پولٹیکل پارٹیاں نظر گرتن نہیں کر دیا تے میں پشنا چاونا ماں کے تسی جڑا بات سارا نوائٹ کیتا جانتا ڈکوڑ پتہ لگا کہ سرنا صاحب تاڈکوڑ آئے سی کہ اپاں راڑکے چلی اپاں انوائٹ کرنا ہے سی تانو یہ سچیا میں بلکل راڑکے چلیوں والی گان لونہ نہیں کیتی اور بلکہ جس دن آئے سی سالو سرپ انوائٹیشن دین آئے سی تے پار میں تانو بینٹی کردہ میری انہی ماتت نہیں ہے گی جے کوئی بندہ گاڑی لاغ داواتے اور چہارجی بھی کیا آہ جے دیکھو دیکھو ایسی میں میں ایسی ایسی چیز میں دیکھ رہی ہوئے کہ کسی کسی تکرام نہ ہوئے کیونکہ ہمیں امید سی کہ سرنا صاحب شاید ایک جنہوار رہے نے دس سال پر ران رہے نے دلی کمیٹی دے شاید اپنی جنہوار لو سمجھے ہونگے تھے ایسے دی تری تک کے پچھے کرنگے جگہ آگے پچھے کرنگے مگر کل انہیں اپنی جگہ نو جرور بنگلہ صاحب تو نانک پہ اور لے گئے مگر اللہ نے تری کوئی رکھے گی اٹھائی تریگ نو کہ ایسی اپنی جنہواری سمجھ دے ہوئے آج او سنو تیرہ تریگ نو کرتا ہے تیرہ اکٹوبر نو اسے لے کے جا رہے ہیں ایسی اس تو پہلے 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 پروگرم اکی کر گیا ہے تاکی کوئی ٹکرام نہ ہوئے سنگتے وچ کوئی جو چیتی سنو پہلے پار اپنے حرمید سنگ جی سنگتہ دے ہوگی نا کے انہا دا سرنا صاحب دا جان سرسا صاحب بنا دا انہا دا اپنے دلینیاں سنگتہ دا ایک جڑی کمیٹیا اور تیرہ اکٹوبر نو کھاڑ رہی ہے اور سرنا صاحب جڑے اور ٹھائی نو کھاڑ رہی ہے گالتے کتے نہ کتے جڑیا وہ پارٹی باجی پارٹی باجی پارٹی باجی کول کر رہے ہیں تو اسے آپ دو سو کیا ڈلی کمیٹی کا حق نہیں ہے یا نگر کرتن کر دا بلکل ہاکیا پار میں دلی سے گزارہ پربندہ کمیٹی نو سنگتہ نے چلکے تجھے کیا زیادہ حق نہیں ایسی نگر کرتن نہ کر دیئے ہیں تو اسی بلکل رائیڈا پار میں دجے بننے تانو کورچن کار ساتھا ہوا کہ پاکستان دے گردوارے کرتا مہ دی سیوہ سرنہ صاحب نو دیتیا ہوتے تاڑا ہاکنی گا کہ ایسی ہو کریے کہ سانگو سیوا دو ہوتے ہوتے تو ساں کیوں نہیں کوچش کیتی نہیں نہیں جائے دلی سے دلی سے گردوارہ پربندہ کمیٹی اپنے حقان دی جیٹھے بھی ساڑے حقانیں کام کر دیا ہے سوہم نے گردوارہ پربندہ کمیٹی جس کے انہوں نے رائیڈے او کر دی ہے پاکستان پاکستان گردوارہ کمیٹی دا رائیڈے کیا سرنہ صاحب دی پارٹی پولٹیکل پارٹی ہے بابیاں والے بھی کام کر دی ہے جا کے کار سوا کرے نہیں توسی یہ گل کے لیے کہ پاکستانی کمیٹی دا ہے یہاں کبندہ کے جد کو مرجی کرا ہوئے پاکستان کمیٹی نے پھر انہوں اجاج دیتیا سرنہ صاحب نو دے پھر ہو دے ویچہ آپ پا نو ویخو تو ہی ہونے گال کی تیا کہ جے پاکستان دی کمیٹی چاہوں دیا سرنہ صاحب دو تراجی جے پاکستان دی کمیٹی نے جا جائے دیتی ہے جی اگر اسی کے لیے اسی کے لیے اسی کے لیے کنتوں پر انتوں کر رہے ہیں جی صدقے لے کے جان مگر سنگتہ نو کبھنا نہ کریں اونا کوئی پرمیشن نہیں ہے گی کسی سرکار بھی کوئی پرمیشن نہیں ہے گی پاکستان گردوارہ پر بندہ کمیٹی دے اس وقت پرانے پرنانسی سزار تارا سنگھ اونا بھی چھتی لے کے اوکم رینے کہ میں نے انہوں نے پرمیشن دیتی ہے کہ تسی دو ہزار بندہ لے کے پاکستان آجو تسی بلکل صحیح پر میں پچھنا چاہونا ہوا کہ جی تو ساں تا تو ہی بلکل رائٹ ہے کہ تا ڈی کمیٹی دا رائٹ بندہ وہ جمعہ وار ہے تانو جمعہ واری دیتی ہے سنگتہ نے اوٹھے نگر کی تنگھن دی پر دجے بنے تو ہی کیلئے کہ اے تھوڑی ہاری ساری بندہ نگر کی تن لے کے تور جے دلی پاکستان دی کمیٹیاں انہیں سرنا سابنو جڑیاں جاج دی گردوارے گرتا مہ دی تو ساں اوڈو کیوں نہیں کیا کہ ہاری ساری بندے نگر کیوں دیتی ہے اسی کمیٹیاں سانو جاج دی گردوارے دی سیوات سمال دی اسی کسی تو اٹھے کنٹو پرنٹو کیوں کریے اسی اپنی مانگ منگی ہے کہ سانو آنڈی اجازت دیتی جائے اور وہ سانو اجازت مل رہی ہے پاکستان قضارہ پروندہ کمیٹی نے دیکھنا ہے کہ اسی پروندہ کمیٹیاں نے بلانا ہے یا اسی انڈویجیوں نے بلانا ہے اسی انہوں کو پرمیشن منگی ہے اسی اپنی گورنمنٹ کو منگی ہے اور سرکار کو لے کے دیں گے پاکستان قضارہ پروندہ کمیٹی نے انہوں سے پرانے تعلقات نے او جاگے انہوں کو لے آئی نے او پرمیشن نہیں ہے گی او آپ جنہیں دیکھی نہیں ہے تو وہ چیتھی نہیں ہے گی ملو پاکستان سرکار والوں پرمیشن نہیں ملی کرنے دا ملو پاکستان سرکار ہے ہندوستان سرکار دے رہی ہے اور پاکستان گردوارہ پربندہ کمیٹی دی چھتی دا کوئی مانتا نہیں ہے جیسے سرکار دے رہی ہے اچھا میں ایک اور بینتی کردہ ہوا کہ تسی سرکار دے رہی ہے گردوارہ گیان گودھری تے گردوارہ ڈانگ ماروارے کیونی تسی نگر کی تن ادھر کھڑیا اور سنگتا دیے مانگ گیا کہ انہوں چاہی دا ہی گا کہ گردوارہ گیان گودھری دی گال کردے سنٹر دے کول جا نگر کی تن ادھر کھڑ دے پریشر پہنڈے کہ جیسے واقعی سنٹر سرکاروں کے ساتھ نہ سہمتے جیسے تو ہی کرتا گردوارہ گیان گودھری دی گال ہے شروع گردوارہ پربندر کمیٹی کو دھوٹے اور نظر کرتا ہے کہ ساڑھے دیلی دیا سنگتان دی دیمانڈ ہے کہ انہیں ممکانہ صاحب لے کے جنگے اور اسی ممکانہ صاحب سنگتان دی دیمانڈ دوٹے لے کے جا رہے ہیں اگردوارہ پربندر کمیٹی کوشش کر رہا ہے انہیں چاہتے تو گردوارہ گیان گودھری دے ویچ بھی اپا نگر کی تکریہ جاں گردوارہ اور سرکانہ پر پرباہ بھی پایا ہے دباغ بھی پایا ہے جلد سنگتانوں اچھی لے کے دوٹے اور ایک اور سوالہ کے جیڈا اپنے اتیازنوں تروڑ بروڑ کے کئی تھیں پیش کا کیتا جا رہیا بکاں بدلیاں جا رہی ہیں ایدے بارے تاڑا کی کی وچاریاں کے سنگلا سنگتاں دے وچھ بڑی نراشا جن کیا کے ساڑھا اڈا وڈا تیاز ہوئے تے انہوں تروڑ بروڑ کے کئی تھیں پیش کی کیتا جا رہیا مجھے بڑی نوٹسی چاہے گاں وہ تاہ پڑی جان بھی ہیں کوئی ایسا انسٹنس نہیں ہے جاکہ ساڑھے کو لوگ کو ڈال آئی ہوئے اور ایکشن نہ لیا ہوئے تاڑا بہت بہت تتنوات ہے اجے بھی اندھے ڈلے بیراندہ کوشنی وگڑیا نمیسو گورا ہوئے اجے بھی جڑا سینہ بندہ با ہرکنوں لار لائکے چاہتا میں بلکل بلکل تسلی کیا کہ ایسے کلنوں ایسے کلنوں مدنے نظر رجدے ہوئی اجی اپنا نگل کرنے پندرہ دن اگر کرنے پروگرم منا لیا ہے کہ اجی کوئی تقرار نہیں چاہتے میں تاڑی گالنا بلکل سمجھا تو ہم پندرہ دنگو کرنا پاری کے پینڈچوں میں نورمل گارد کرنا کسی بھی شہر چون جاں پینڈچوں نگر کی تنجڑوہ پاکستان جاندہ ننکانا صاحب ایک پندرہ دن پہلا جاندہ ایک پندرہ دن پہلا جاندہ ایک پندرہ دن بعد جاندہ تے اور لوکی کی گلہ کرنگے ایدہ ملو پینڈتا تھپاگ نہیں ایدہ ملو پتا تھپاگ نہیں پار سنگتا دے اگر ایسی نہیں کر دے سنگتا سارگل میں کچھ کیوں نہیں کر دیا آنوالی آنوالی پنیری کی دستانگے کی مراجیہ ساڑھے پانچسو سالہ پر پورا منا رہے تھی اور دلی کمیٹی پربندہ گوندے ناتے ایسی نگر گرتن میں نہیں کر دیا پارت تسری بھی آجے آجے کوشش کرو کیا ساڑھی جنہیں واری نہیں بندی نگر گرتن کر کے لے کے جاندی تاڑھی اسی داس پروگرم ہور رکھے لے بھائی جا اسی دس پروگرم ہور کتنے اوزہ ایک پاٹ ہے نگر گرتن کیا سرنا سامنے نگر گرتن دے علاوہ ہور کوئی پروگرم ہوئی کیا ہے پار آجے بھی توسی شرم نگر گرتن شرم نگر گرتن نالی گرنالت بھی ہیں خوشش ہونوں نے میلے آنے پار آجے بھی کوشش کرو کیا پولیٹکس نہیں کر رہے تو ہور کی کارنے اے توسی دسو پار آجے بلکل صحیح اپنی ذمہ وارے تو پچھان گے بلکل آزادی کرا وانگے سنگتہ نو لے کے آوانگے اور توسی دیکھنا بہت جال رہا نتیجہ تارے سامنے آنگے اور توسی کوشش کرو کہ اجے بھی کہ دینبتھے رہے پہ شاید گروہ کرپا کرے توسی ایک ہی ہو جو ایک واری بلکل بلکل ہر وقت ارداس رہنڈی ہے کہ ایک دیکھو کسی بھی یہ نیتیاں ہونڈی ہے یہ دو سمراندہ بنام دی گال کیتی سرنا سامنے کیتی دو گروپورا بنام دی گال کیتی سرنا سامنے کیتی یہ پانچنو ہمیشہ دو فار کرن دی گال کیتی دے ہونا دی پارٹی میں کیتی آج دو نظر گرتن دی گال ہو بھی کار رہے ہیں میں بیٹی تارے آج آج یہ اشتاب دی نظر گرتن ہے کل گروہ گروہ شروع برکاش پورم ہونا ہے اوڈا یہ نظر گرتن کہیں گے چلو میں تنبیل کرتا دا سال جسو کتے نے پردانگی کیتی کسی ہور نے ایسا نظر گرتن کریا تھی تو اسی کوشش کریو کیونکہ جڑا پنجابی یا جڑا سیکھیا بڑا رحم دے لیا بڑا دلیریا جدو اے دے کار جاکے انہوں ساتھ کے کہ یہ توں تکڑا تے یہیں مارے ہیں تے توں بندہ جڑ جاندہ کہتے نا کہ تے ہمیں دیا کہ میرکوڑ کوئی آوے تے میں بینتی کرتا سانگتا ہوں والدین سانگتا ہوں کہ تسی جرور کوشش کرے ہو کہ وہاں شادیاں تے بھی آپاں چاچے تایا ماں میں ماچیاں نو منونے ہاں تے گروہ نانگ دا پرکا دیڑا ایک پر جرور کوشش کرے ہو کہ آپاں رال کے چلیے تاڑی جمعہ وار رہون دی جے توں جمعہ وار کہیں دے تاڑا فرج بھی بندہ با بلکل جاوانگے جی بلکل جاوانگے تاڑی جال میں بلکل تاڑا رکھیں گے تلے تلے اینا والی جاوانگے اور بھی جیڑا پانچے تو ٹوٹے آیا اور بھی جاوانگے بہت بہت تاڑا تاڑا جی تو ہاں جیڑا ٹائم دیتا ہاتے ایسے وقت ورڈ دیاں سنگتا رضا ساں کر رہی ہیں سچے پاشا ہے نا نو سمات بخش کٹھے ہوگے چلن سو ایچھے ہی تاڑا تاڑا تنواد کر دیا جی بہت بہت تنواد ویہے گروہ جی کا خال صاحب ویہے گروہ جی کی سو پیارے درش کو ایسان وکھو وکھرے وچار لیا جی کے صاحب دے تے سرنا صاحب دے پارٹی دے تے سرسا صاحب دی پارٹی دے سارے اندر سجا سارے ہی چاہوں دے کہ رلکے چلیے اگر جو ہرنپر نجاں کا نیتر پورت اس کا منترنا جانے ہو ویہے گروہ جی دوں کرپا کردن دا وچھڑیاں میلے پربو سچے پاچھا اوہ آکھ دے پلکے دنال گریب نو میر امیر نو گریب کرسا دا سو جے گروہ نے کرپا کی تی تے ایڈی سنگتان دے دودہ پائیا اے جرور ایڈا کوئی نہ کوئی حال گروہ نان کا پی کردو گا اونا دے دلان دے نمبرتا وساؤ گا کیونکہ ہرک دے دل دے رابا جیڈا با ہرک دے وچ واسدہ فریدہ کھالک کھلک میں کھلک وصیر اب ماہے تے جدوں کے دے پونے جاگ دا وا تے او دوں سارے کارج ہو جاندے وہ بھی اپنے اندر چاہتی مارنگے مار دے ویا کے سانو ایک کونہ چاہی دا وا تے گروہ نان کا کرپا کرے سارے رال میل کے ایک ہی نگر کی تندے روب دے وچ دلی تو اپنے انکناس آوال چلیے میر کو شو کر دیا کوئی گلتی ہو گئے تے ماف کرنا ہویا پولان چکاندی مافی دیو جات گا جواج کے فتے دا جواب فتے دیو جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتے